اسلام علیکم سکورنٹس میں آپ کی اردو کی ٹیچر رسیہ کلاس سیونت آئیے دیکھتے آج ہم کیا پڑھیں گے آپ کھولیں گے نردبان صفحہ نمبر پچپن صفحہ نمبر پچپن پہ آج ہم پڑھیں گے مصبت اور منفی جملے وہ جملے جن میں اقرار کی کیفیت ہو انہیں مصبت پوزیٹیو جملے کہتے ہیں اور وہ جملے جن میں انکار کی کیفیت ہو انہیں منفی یعنی نیگیٹیو جملے کہتے ہیں اب آپ نے پہلے جملے کی اقسام پڑھی ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوں گی جملے کی کتنی اقسام تھی تین اقسام تھی نا پہلے مصبت تھی پھر منفی اور سوالیہ یہ تین اقسام تھی کہ تین طرح سے ہم جملے بولتے ہیں کہ یا تو وہ نارمل بات ہوتی ہے جو مصبت جملے کہلاتے ہیں یا ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں جو منفی جملہ کہلاتا ہے اور یا ہم کوئی سوال پوچھتے ہیں یہ تین قسم کے بنیادی جملے ہوتے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن آج یہ آپ کو ہم پڑھا رہے ہیں صرف مصبت اور منفی جملہ کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں مصبت جملہ کو منفی جملہ میں تبدیل کیجئے اب یہاں پہ آپ کو پہلے آپ کچھ مشکیں اس طرح کی کر چکے ہیں جس میں مصبت کو منفی جملہ میں بدلنا تھا اور منفی جملہ کو سوالیہ جملہ میں بدلنا تھا تو اب آپ نے یہاں کیا کرنا ہے یہ مصبت جملہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس امید ہے کتاب سب کے پاس ہوگی لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اس کا سکرین چوٹ لے سکتے ہیں اور اپنی کاپی پر اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مصبت جملے پڑھنے ہیں اور اس کولم میں آپ نے اس کو منفی بنا کے لکھنا ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ کون سے جملے ہیں یہ جملہ نمبر ایک ہے میں نے اپنا کام کیا ہے پھر ہے حامد میرے پاس آیا تھا لڑکے سکول جاتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ ہم کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنا کام کیا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ منفی میں کیسے کر کے لکھیں گے کہ میں نے اپنا کام نہیں کیا حامد میرے پاس نہیں آیا تھا لڑکے سکول نہیں جاتے تھے تم وہاں نہ جاؤ لڑکیاں سبق نہیں پڑھ رہی ہیں کیا آپ نے اخبار نہیں پڑھا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ نہیں کہ کہیں پر بھی نہیں لگانے سے انکاریاں ہو جائے گا اس کی بھی ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں سے یہ جملے کا جو ہے وہ خراب نہ ہو بیلنس خراب نہ ہو اور وہ اچھا جملہ اور ٹھیک جملہ بن جائے جیسے اب لڑکیاں نہیں سبق پڑھ رہی ہیں تو یہ تھوڑا سا غلط جملہ ہوگا ہم لکھیں گے لڑکیاں سبق نہیں پڑھ رہی ہیں کیا آپ نے اخبار پڑھا تھا کیا آپ نے اخبار نہیں پڑھا تھا حامد اور اکبر دونوں نہیں آئے ہوں گے اسے چاہیے کہ آج کراچی نہیں جائے یا نہ جائے یا مت جائے ٹھیک ہے یہ سارے انکار کی صورتیں آپ یوں لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جملے سارے نہیں کے ساتھ آپ نے دوبارہ لکھنا ہے پھر ہے نمبر بے خالی جگہوں کو نہ یا نہیں لگا کر پڑھ کیجئے آپ ڈیش چلتے تو ڈیش صحیح آپ نہیں چلتے تو نہ صحیح مجھے تمہارے ساتھ ڈیش چلنا ہوتا تو میں یہاں بھی ڈیش آتا مجھے تمہارے ساتھ نہیں چلنا ہوتا تو میں یہاں بھی نہیں آتا اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ چوری نہیں کرے گا مجھے یقین نہیں آتا کہ اس نے یہ کام نہیں کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا وہ کام نہ کرتا تھا اس لیے اسے مزدوری نہیں ملی ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ نے نہ یا نہیں ہر جملے میں لگانا ہے اور اس کو فل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس صفحے پر تاریخ لکھنی ہے یہاں پر تاریخ لکھنی ہے دن لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے اچھی اور پیاری رائٹنگ میں کیجئے گا دیکھے کہ آپ غلطیاں نہیں کریں گے اور اچھا کام کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے صفحہ نمبر کھولنا ہے انسٹھ صفحہ نمبر انسٹھ ہم کھولیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے مضمون نویسی تو ہم اس کو پڑھیں گے درد زیل سوالات کی مدد سے میرا شہر یا میرا گاؤں کے انوان پر مضمون لکھی ہے اب یہاں پر آپ کو کچھ سوال دیئے میں ہیں مضمون تو ویسے بھی آپ کو پتہ یہ کہ آپ نے خود سے لکھنا ہوتا ہے ہم کچھ مضمون لکھ پاتے تھے لیکن اب آپ کی ایکزیم میں بھی یہ ہو گیا تھا کہ انسین مضمون آپ کو صرف ٹاپک دیا جاتا اور اس کے اوپر آپ نے مضمون لکھنا ہوتا تھا تو اب یہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ ان سوالوں کو دیکھیں گے اور یہ جو نیچے لائنز دیمی ہے اس میں آپ نے مضمون لکھنا ہے آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوال پوچھے میں آپ کس شہر قصبے یا گاؤں میں رہتے ہیں اس کی کل آبادی کتنی ہوگی ظاہر ہے آپ کو اگر ایکزیکٹ پتہ نہیں ہے تو آپ یہ اندازن ہی بتائیں گے ٹھیک ہے پھر ہے کیا یہاں کوئی کمیٹی ہے کیا یہاں ہر چیز مل سکتی ہے کیا یہاں کوئی ہسپتال ہے کیا یہاں کوئی تفریقہ ہے یہاں کی لوگوں کی زندگی کیسی ہے یہ شہر قصبہ گاؤں کہاں واقعہ ہے یعنی آپ نے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے یا جس جگہ کے بارے میں آپ لکھنا ہے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے یہاں اکثر لوگ کے پیشے کیا ہیں کیا یہاں کوئی بازار ہے یہاں کتنے سکول ہیں یہ بھی آپ اندازن ہی بتائیں گے کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے علاقے میں کتنے سکول ہیں لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کو بھی لکھ سکتے ہیں یہاں سے ریلوے سٹیشن کتنی دور ہے یہاں صفائی کا انتظام کیسا ہے تو آپ نے یہ سارے سوال پڑھنے ہیں اور اس کے جواب آپ نے ذہن میں سوچنے ہیں اور لیکن سوال جواب کی طرح نہیں لکھنا کہ آپ نے سوال یہ لکھ دیکھا اور اس لائن میں جواب لکھ دیا دوسرا سوال دیکھ کے اس لائن میں جواب لکھیں ایسے آپ نے بالکل نہیں کرنا آپ نے یہ سارے سوال پڑھنے ہیں اور بلکہ آپ ایسا کیجئے کہ پہلے کسی رف پیج پر اس پہ آپ نے ان سوالوں کے سارے جواب لکھنے ہیں اور اس کو پیراغراف کی صورت میں لکھنا ہے ایک عبارت کی صورت میں لکھنا ہے کہ آپ کا یہاں اگر جمعہ ختم ہو رہا ہے تو یہی سے آپ کا دوسرا شروع ہو تاکہ جتنی یہ جگہ آپ کو دیوی ہے آپ اس میں پوری عبارت لکھ سکے مضمون کی آپ نے اس کو سوال جواب کی طرح نہیں کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جیسے سوال نمبر ایک کا جواب دے دیا دوسری لائن میں دو کا تیسری میں تین کا ایسے بالکل نہیں کرنا آپ کو یہ سوالات صرف اس لیے دیئے میں تاکہ آپ اپنے شہر یا گاؤں کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ سارے ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے پوائنٹس آپ نے لکھ ملا کہ ایک عبارت اپنے مضمون یا شہر یا قصبہ یا گاؤں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں یا جس کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں لکھیں یہ ایک مضمون کی صورت میں آپ نے یہاں لکھنا ہے جس میں یہ ساری انفرمیشن آپ نے دی ہو تو آپ نے اس کو یہاں لکھنا ہے اچھی سی رائٹنگ میں اچھے الفاظ میں مناسب جملے ہونے چاہیے غیر ضروری جملے نہیں ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اپنے شہر کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے بہت زیادہ ترقیافتہ شہر ہے تو اس میں یقیناً ان کے علاوہ بھی کچھ سہولیات ہوں گی جو اس میں نہیں دی گئی اور آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ اس کو بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل انہی کے جوابات لکھیں اور ان سے کوئی جملہ نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے آپ اپنے ذہن سے اور بھی جملے لکھ سکتے ہیں جو چیز آپ لکھنا چاہیں لیکن ایک مضمون آپ کو ایسا لکھا ہونا چاہیے کہ جس سے زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کے شہر کے بارے میں حاصل ہو سکے بس یہ آپ کا کام ہے آج کا آپ نے یہ کام کرنا ہے اور تاریخ کے ساتھ دن لکھ کے کرنا ہے تاکہ آپ کے ریکارڈ میں رہے کہ آپ نے یہ کام کس دن کیا تھا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ